بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل وطن عزیز سے اطلاعات ایسی ہیں اسلام آباد وفاقی دارہ حکومت سے اطلاعات ایسی ہیں کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال قانون کی اس وقت پاکستان میں عملداری پر بڑے سوالیاں نشان اس لیے عدالتوں کی کوئی بات سننی رہا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ عدالت میں جاتے تھے کسی آرڈر کے خلاف یا کسی خوف کے پیش نظر تو جو اگر ریلیف عدالت آپ کو دے دیتی تھی تو آپ سمجھتے تھے کہ اب جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن پچھلے پانچ سات دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں اتنا بے توکیر کر دیا گیا ہے عدالتی حکامات کو کہ انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آپ نے میں نے جو رات آپ کو ویلوگ کیا تھانا پارا کے سامنے شیخ رشید صاحب کو جس طرح سے وہاں پر انہوں نے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا اسلام آباد پولیس کو کہ آپ شیخ رشید کو نہیں اٹھا سکتے لیکن انہوں نے اٹھایا نہ صرف ان کو اٹھایا بلکہ ان کے اوپر شراب کا پرچہ بھی درج کیا ان کے اوپر ناجائز اسلے کا پرچہ بھی درج کیا ان کے ملازمین کو بھی مارا اور ابھی تک یہ میں دوپہر ہو گئی ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ان کو تھانا پارا میں ہی رکھا گیا اور اب یہ ریمانڈ کے لیے ان کو پیش کیا جائے گا لیکن دوسری جانب ان کے بھتیجے اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے اپروچ کیا اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو توہین عدالت ہوئی ہے آپ نے شیخ رشید صاحب کو ریلیف دیا اسلام آباد پولیس کو کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور انہوں نے یہ کر دیا تو جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس کی سماعت آج نہیں ہے اس کی سماعت کے لیے عدالت نے کل کا دن لکھا ہے اور آج سماعت اس کی نہیں ہوئی تو فوری جو دادرسی کی جو کوئی امید لگائے بیٹھا تھا وہ بالکل نہیں ہے اچھا ملازمین کو مارا پیٹا گیا پوری قوم جانتی ہے کہ شیخ رشید صاحب کوئی شرابی آدمی نہیں ہے اس سے پہلے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہی انہی کی حکومت تھی پیپرز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو کی تو اس میں ان کو ایک کلاشنے کوف رکھنے کے الزام میں ان کو سزا سنائے گی دوسرا عمران ریاض کو انہوں نے لاہور ائر پورپورٹ پکڑا اور کوئی تفصیلات نہیں بتا رہے کہ کیا مقدمہ ہے کس چکر میں پکڑا ہے اور ایف آئی اے نے پکڑا ہے یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ایس او پیز دیے ہوئے ہیں جو ایک وضاحت سے جو آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ تحریر کرا چکی ہے کہ ایف آئی اے کسی بھی صحافی کو گرفتار نہیں کرے گی اس کو ایس او پی یہ ہے کہ اس کو آپ نوٹس دیں گے اس کو تین نوٹس دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی یہ تنظیم ہے پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ آپ اس کو اعتماد میں لیں گے ایف آئی اے ان سے بھی رابطہ کرے گی بیان ہوئے گا اور اس کے بعد پرچہ درج ہوئے گا آپ گرفتار نہیں کر سکتے پرچہ درج کر سکتے ہیں پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں سزا سنا سکتے ہیں لیکن آپ پرچہ درج نہیں کر سکتے لیکن جناب عمران ریاض کے خلاف پرچہ کب درج ہوا کس نے کیا کچھ پتہ نہیں ہے وہ باہر جانے کے لیے یو اے جانے کے لیے جب لاہور ایپورٹ پہنچے تو ان کو گرفتار کر کے ادھر ادھر کر دیا ان کو اور ابھی تک وہ کچھ پتہ نہیں ہے ان کا کہ کہاں ان کو پیش کیا جائے گا اب یہ مجھے بتائیے اور ان پر الزام بظاہر کہ وہ جو شیخ رشید صاحب کا جو انٹرویو تھا وہ انہوں نے کیا تھا جس میں انہوں نے بات کی اب ایک سوال کرتا ہے صحافی ایک انکر ہے کوئی بھی شخص آکے اس میں انٹرویو میں ایک جواب دیتا ہے تو اس پر مجھے بتائیے آپ نے اس کا لیپ ٹاپ کنفسکیٹ کر لیا آپ نے اس کا فون جو ہے وہ لے لیا تو مجھے آپ بتائیں کہ اس سے آپ کیا میسج دے رہے ہیں اور اب یہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا لیکن ایف آئی اے نے اس کو ہوا میں اڑا دیا کسی طرح کی کوئی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کسی کے آگے ہم نے جواب دینا ہے اسی طرح پھر آمیر سعید ران وکیل ہیں چودری پرویز علائی کے ایڈوائزر بھی تھے ان کے ساتھ آپ کو ہمیشہ نظر بھی آتے تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا کیا کتنے ان کے خلاف مقدمات ہیں کہاں کس جرم میں ان کو پکڑا گیا ہے کہاں لے کے جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ایک بڑا برپور کریک ڈاؤن ہے اب یہ انتظامیہ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں میں کوئی بات کہہ رہا ہوں وہ بات وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف قانون ہے تو آپ قانون کے مطابق کاروائی کر سکتے ہیں آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نوٹس بھی سکتے ہیں اگر کوئی بندہ انویسٹیگیشن میں شریک نہیں ہوتا تو آپ اس کے عدالت سے جا کے وارانٹ لے کے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں وہ آپ کی کسٹڈی میں ہوگا پھر آپ جو مرضی اس سے کریں لیکن اگر عدالت کے احکامات ہیں کہ آپ نے پرچہ درج کرنے سے پہلے آپ نے گرفتار نہیں کرنا آپ نے انکوائری کرنی ہے خود آپ وہ ایس او پیز دے کے آئے ہیں اس کی خلاف ورزی آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک ہی مقصد ہے خوف و حراز پھلایا جائے ایک ہی مقصد ہے کہ جب الیکشن حکومت یہ کرانے کا ارادہ نہیں رکھتی تو مختلف بہانیں کبھی دہشتگردی کی بات کبھی فینینشل ایمرجنسی کی بات کبھی مردم شماری کی بات یہ مختلف جو توجیحات ہیں ان کو شامل کر کے تو ایک بڑا بیانیاں بنانے کی یہ کوشش کہ جی آپ پہلے کریک ڈاؤن کریں اور جو آوازیں چاہے وہ صحافیوں میں ہیں چاہے وہ پولیٹیشنز میں ہیں جو آوازیں اٹھتی ہیں جو آوازیں اٹھیں اس کو آپ زور کے ذریعے آپ اس کو دبائیں پاکستان میں یہ صورتحال چل رہی ہے دوسرا نون لیگ کی جو پولیٹکس ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں بہاولپور میں گئی مریم نواز صاحبہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوئے وہاں پہ ورکرز کنونشن کے نام پر لیکن عوامی سطح پر پذیر آئی نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پر کوئی بڑا کراؤڈ نہیں آیا اور وہ جو ہوا ہے ان کے غبارے سے وہ نکل رہی ہے اب مریم نواز آگے جائیں گی پولیس پوری طرح ان کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے شاہد کا کانباسی کی شہباز شریف سے ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے جو سینئر نائب صدر کا عدہ ہے اس پر اسلیفے کو واپس لینے سے تو انہوں نے انکار کیا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہیں جس میں آپ نے مجھے شامل کیا ہوا ہے گیس کی اور فینینس کی اور دوسری اس میں میں بلکل وہ اسی طرح کام کرتے رہوں گا تو بسیکلی یہ وہ اسی پرانی تنخواہ پر وہ یہ اس نوکری پر پرانی تنخواہ اور پرانی نوکری وہ کرتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کے بغیر میں کسی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا تو نون لیگ کے ساتھ ہوں چاہے مجھے ادھے سے ہٹائیں جو مرضی کریں تو وہ تو نون لیگ کے ساتھ ہی ہیں یہ بسیکلی اس طرح کی خبریں کہ پیوز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف ہو گیا پیوز پارٹی کے اندر کو گروپ بن گیا نون لیگ کے اندر کو گروپ بن گیا یہ صرف توجہ ہٹاؤ مہم ہے اور میڈیا پر صرف اس لیے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کی جو خبریں ہیں وہ نہ ہوں اب شیخ رشید صاحب ان پر سندھ میں بھی سنا ہے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں لیٹسی کہ کیا انفولڈ ہوتا ہے کیسے یہ چیزیں آگے نکلتی ہیں اور دوسری جانب ابھی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ممنوع فنڈنگ یا فورن فنڈنگ اس کو آپ جو بھی کہہ لیں کہ اس کا فیصلہ آنے والا ہے سب کو اس کا انتظار ہے لیکن جو صورتحال چل رہی ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ اس موقع پر کہیں سے بھی عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا جیسے ہی شیخ رشید کو پیش کرتے ہیں یا عمران ریاض کے بارے میں کچھ ہمیں اور پتا چلتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کو آپڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد